السلام علیکم آپ سب کو جیسے آپ کو بتائے کہ پانچی وکری آج ہم نے کیا اور سمی فائنل میں گئے اور سمی فائنل گیارہ کو ہے اور آپ سب کی سپورٹ بہت جروری ہے اور میرے ساتھ ہیں شویب بھائی جنہوں نے آج آؤٹ شننگ ایننگ کھیلی ہے اور جس کے لیے جانے جاتے ہیں فینشر کے لیے انہوں نے آج اسنا فینس کیا ہرلی ہون ہمیں تھوڑا سا سٹرگل ہو رہا تھا تھوڑا سا ڈیفکل لگ رہا تھا لیکن جب شویب بھائی آئے تھے تو انہوں نے دیف دوستو جانا کہیں نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینی ہے اس کے علاوہ جب شروع ہوا تھا تو اس سے پہلے کسی نے کچھ ہم سے مانگا تھا وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے اور شویب ملک نے بابر آزم کے سوال پر کیا جواب دیا ہے وہ بھی مجھے دکھانا ہے آپ کو اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلائیبل وارڈ اور میں ہوں انسر سیال دوستو جب وارڈ کپ شروع ہوا تو اس سے پہلے کسی نے پاکستان سے کچھ مانگا تھا کیا مانگا تھا آپ یہ دیکھئے اور پھر میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں یہ دیکھئے کہ کیا مانگا تھا انہوں نے جی تو دوستو پھر پاکستان نے جو ہے واق دی ہے اور ابھی بچا کر رکھ لیا ہے اور پھر ایک بریکنگ نیوز آتی ہے ہے وہ کیا آتی ہے آپ یہ ملاحظہ کیجئے مجھے یقین ہے کہ اس بریکنگ نیوز میں انڈیا میں کافی سارے دوستوں کے جو ہیں دل توڑے ہوں گے اور وہاں پہ ابھی تو میرا خیال میں تو سب سے ماتم ہوگا چونکہ جس طرح سے وہ ہارے ہیں اور پاکستان نے واق اوور میں سے واق دے کر اوور بچا لیا ہے اور یہی کہا ہے کہ ابھی سوچنا بھی مت بارال دیکھیں جو انڈین فینز ہیں ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ دوستو آپ کی ٹیم ڈیزار بھی نہیں کرتی تھی آپ کی ٹیم جتنا گندہ کھیلی ہے بڑی دو ٹیموں سے ہار کر اگر دو چھوٹی ٹیموں سے جیت کر آگے جاتی بھی تو اس سے تو زیادہ بہتر ڈیزار ساؤت افریقہ کرتا تھا جس نے بڑی ٹیموں کو ہرائے ہیں اب جہاں تک بات ہے کہ بڑے دعوؤں کی اور بڑے جو ہے آپ کے میڈیا میں جس طرح سے شور شرابہ ہوتا ہے اور ہر دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو چیمپین ٹرافی میں بھی آپ نے دیکھ لیا اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا تو تھوڑا ٹیم پہ ورک کیجئے آہ دھونی کی ٹیم بہت اچھی تھی لیکن اب آپ کی ٹیم میں وہ دم رہا نہیں ہے اگر ہے بھی تو کم از کم وہ شو نہیں ہوا اب آتے ہیں دوستو آہ شو ملک نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے آہ جو کہ بابر آزم نے پوچھا تھا اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ سیمی فینل میں کیا ہو سکتا ہے یہ ذرا دیکھئے کہ شو ملک اس پہ کیا کہہ رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھئے مائن سے کیا تھا کہ یار تھوڑے سے بال لیے جائیں اسیس کی جائیں چیزیں لیکن اچھی چیز یہ تھی کہ آپ آرڑی سیٹ وہاں کھڑے تھے تو تھوڑا سا وہ ملا فیڈبیک ملی کہ اس طرح کا پچھر تو اس طرف شوٹے کے لئے تو یہ بڑا امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کا پارڈنر ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرے اور آپ آپ کو بتائے کوشش یہی تھی اور جو دیکھا بھی ہے ٹورنمنٹ میں کہ لانسٹ کے تین چار آورز میں کافی رنز بن رہے ہیں تو ہی کوشش جی تو دوستو اچھا اس پہ تو بات کرتے ہی ہیں کہ اسریلیا کے خلاف کیا ہوگا پاکستان نے پیچھے کیا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کومنٹ بوکس میں لکھئے گا کہ پاکستان کیوں جیت رہا ہے جہاں تک میرے سمجھنے والی بات ہے یا میں مانتا ہوں گو کہ میں کرکٹ میں اتنا بہت بڑا جو ہے نولیج نہیں رکھتا میں سیاست پہ بات کرتا ہوں کھٹے کی صورتحال پہ بات کرتا ہوں بدلتے ہوئے حالات پہ بات کرتا ہوں لیکن میرے سمجھنے تک پاکستان کی جیت کا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس مطلبہ جو کھیل رہا ہے ایک تو وہ نیت نیک نیتی سے کھیل رہا ہے امانداری اور یک جہتی سے کھیل رہا ہے اور تیسری جو بڑی بات ہے وہ ہے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور یہ ابھارہ ہے سکلین مشتاک نے میتھیو ہیڈن نے ورنون پلندر نے اور خاص طور پر رمیز راجہ نے جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے پہلے باتیں کی تھی کہ آپ کچھ کر کے آوگے تو دنیا آپ کے پاس آئے گی اور ایکزیکٹلی یہ ٹیم اس کو لائٹر نہیں لیا اس ٹیم نے اور وہ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس ٹیم کو آگے لے کر جا رہا ہے اور نیک نیتی بھی کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس بڑی بڑی ٹیمیں ہوتی تھی بڑے بڑے نام تھے آپ سبا الحق کو دیکھ لیں یونس خان تو خیر وہ تو جیتی آئے لیکن اس سے بھی بڑے بڑے نام تھے جن کا کہا جاتا تھا آپ پیچھے جتنے بھی ورلڈ کپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے لے کر آئے گا لیکن پاکستان لے کر نہیں آتا رہا اس مطلبہ کوئی بڑا نام نہیں تھا ایک ہی سپرسٹار تھا جس کو ہم مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں وہ تھے بابا رازم اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ہم آصف علی پہ پریشر تھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو باقی ٹیم سیلیکشن پہ پریشر تھا دو تین کو ڈراب کرنا پڑا نئے لے کر آئے حسن علی پہ بھی ابھی پریشر آ رہا ہے چونکہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا فخر زمان کو سیلیکٹی نہیں کر رہے تھے تو یہ سارے معاملات تھے لیکن صرف کیا ہے کہ جس طرح سے ٹیم انتظامیاں نے موٹیویٹ کیا ہے پھر پلئیر جو ہیں امانداری سے کھیلے ہیں تو سیمی فینل تک پہنچ گئے ہیں اب یہ ناک اوٹ سٹیج ہے اب بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ہے اسٹریلیا کے خلاف کس طرح سے جیت سکتے ہیں دیکھیں ہم نے پیچھے جتنے بھی یہ جو پانچ میچ جیتے ہیں اس میں ایک دو میچز کو چھوڑ کر باقی کا ہم نے پاور پلے کا کوئی اچھا استعمال نہیں کیا یہ ہمارا جو ہے نیگٹیو کوئنٹ ہے اور اس میں سچ بات دوستو یہ ہے کہ جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں اگر ان کے خلاف ہم پاور پلے میں اچھا سکور نہیں کریں گے اور چھٹے یا پانچویں اوور میں کوئی اوٹ ہو جاتا ہے تو پھر اگلی ٹیم چڑھائی کر دے گی اور خاص طور پر اسٹریلیا جو ہے اس کا ریکارڈ ہی اس طرح سے ہے کہ وہ جب چڑھائی کرتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب گلین میگرہ گلیس پی یا بریٹلی بولنگ کرواتے تھے تو چھے چھے ساتھ ساتھ سلپیں بھی لگی ہوئی ہوتی تھی تو آپ نے دیکھو فیلٹر ہی ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے تھے سارے بیٹسمن کے ساتھ سلپوں میں ہی لگے ہوئے ہیں تو اس طرح کی پھر سیچویشن ہو جاتی ہے اور پاکستان اگر پاور پلے کا استعمال صحیح نہیں کرے گا تو پھر اگلے موقع نہیں دیں گے یہ بابر اور جو رزوان ہیں ان کو سوچنا ہوگا بہت اچھا کھیل رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا جو ہے پاور پلے میں فیدہ نہ اٹھا کر ہمیں فیدہ کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری پھر وکڑ نہیں جتنی ایک بندہ آگے چلا جاتا ہے اگر ان دونوں میں سے پاور پلے میں کوئی ایک آؤٹ ہو گیا اور ساتھ میں آٹھ میں میں آؤٹ ہو گیا اور پاور پلے کا بھی فیدہ نہ اٹھایا ہوا تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں پاور پلے کا فیدہ پاکستان کو اٹھانا ہوگا اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے دوستو باقی ان کی سائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو دو تین چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو ان کے اوپنر کو قابو کرنا ہوگا اور گلن میکسویل کو قابو کرنا ہوگا اگر بالنگ میں دیکھیں تو میچر سٹاکی ہے اس کے علاوہ کوئی بڑا بالر ایسا مجھے نہیں لگتا ہاں ہیزل وڈ ہیں جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں اس طرح کی لیکن ٹی ٹوئنٹی میں اسٹیلیا جو ہے اس طرح سے مانی نہیں جاتی اس وقت ان کے پاس اچھے آل رونڈر ہیں سٹوائنس ہے اس کے علاوہ آپ وارنر ہے یا ان کو دیکھ رہے ہیں تو میچر مارش ہے یہ سارے اپنی جگہ پہ لیکن پاکستان کو اپنی سٹرینٹ پہ کھیلنا ہے اور سٹرینٹ پہ کھیلتے ہوئے پاور پلے کا بھی اچھا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ پھر بات جو ہے باننی پا اگر پاور پلے کا اچھا استعمال نہ ہوا تو ادروائز ٹیم بہت اچھا کھیل دیئے تریف کے قابل ہے تریفیں بھی ہو رہی ہیں اور ہوپس ہو کہ یہ جو صرف دو میچی رہتے ہیں اور دو وکٹری چاہیے اور پھر ورلڈ کپ جو ہے انشاءاللہ پاکستان کا ہے اور پاکستان میں ہی آئے گا پارالا اب تک اتنا ہی ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا ویزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پسند آئے تو اسے تب سکرائب کریں کاؤن کے لیے شکریہ دوستو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کے لئے موسیقی